اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فرملا گارڈن آج 26 فروری 2030 ہم نے اپنی ایک نئی سیریز سٹارٹ کی ہے کچن گارڈننگ اور اس کے اندر ہم سبزیاں لگانا سیکھیں گے اور جو آج ہم لگائیں گے وہ ہے چکندر میرے پاس یہ بیٹ روٹ کے سیریز موجود ہیں یہ میں نے پرچیز کیے تھے نرسری سے پچھلی شاپنگ والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کون کون سے سیریز اور کون کون سے پودے پرچیز کی نرسری سے کلنگ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے بیٹ روٹ کیسے لگانا ہے ہمیں بہت اچھا ری سپونس آ رہے ہیں اور بھی سبزیں لگائی ہیں اور سیلڈنگز گرو ہونے شروع ہو گئی ہیں تو ہم لے لیں گے اس پورٹ کے اندر مٹی اور خات کا مکسچر یہ میرے پاس تین انچ کی پورٹ موجود ہے اور اس پورٹ کے اندر میں مکسچر لے لیتا ہوں جو مکسچر ہے وہ ہے 60% گارڈن سوئل بالو مٹی جو عام گارڈن سوئل ہوتی ہے اور 40% اس کے اندر میں نے ایڈ کیا اورگینک کمپوسٹ جی میں نے یہ مکسچر لے لیا ہے اورگینک کمپوسٹ اور گارڈن سوئل کا اس پورٹ کے اندر اور اس کو میں ہلکا سا اب جٹک بھی دوں گا تاکہ اس کے اندر جو ائر پوکٹس موجود ہیں وہ تھوڑی سی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں بیٹ روٹ کے سیڈز کھولتے ہیں اور یہ میں پاس سیزر ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے سیڈز کیسے ہیں دس اس میں فرسٹ ٹائم کہ میں بیٹ روٹ کے سیڈز لگا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے اس کے سیڈز کبھی گروہ نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کے سیڈز ہیں دیکھنے میں یہ ایسے ہیں اور ان کو اب ہم پوڑ کی سرفیس کے اوپر کھلا کے ڈال دیتے ہیں میں پاس جتنے سیڈز سے میں ساری ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہے تو جتنے ایمیں اس کو ایٹ ونس ہی گور کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر جتنے ایمیں ڈال دیتا ہوں یہ سیڈز میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس سیڈز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں ہلکی سی لیئر اسی مکشر کی جو مٹی ہے اسے بنا دیتا ہوں یعنی سوٹ آف سپرنکل کر دیتا ہوں ہلکی سی یہ لیں جی میں نے اس کے اوپر لیئر جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ بنا دی ہے اور اس لیئر کو بنانے کے بعد میں اس کو ہلکا سا پریس کر دوں گا تاکہ ان کیس میں اس کو شاور کرتا ہوں تو شاور کرنے کے بعد یہ سیڈز جو ہیں یہ سرفیس پہ نہ آجیں اور میری سیڈنگ جو ہے وہ ہلنا چاہے سیڈنگ جو ہیں وہ میں نے پروپر لی لگا لی ہیں اور اس کو میں نے ہلکا سا پریس بھی کر دیا تاکہ شاور کرنے پہ ڈسٹرپ نہ ہو یہ میرے پاس شاور ہے اور اب میں اس کو شاور کرتا ہوں اور شاور حصنا کروں گا کہ سیڈنگ تک پانی چلا جائے ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑولی شاور کر دیا ہے اور اس کی سیڈنگ تک جو ہے وہ پانی چلا گیا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں مٹی اس کی سرفیس اس کا جو ہے پورا سوک چکا ہے اے گیلہ ہو گئے سوری اور اٹ آسٹ میں اس کے اوپر ٹیگ لگاؤں گا یہ میں نے اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا تھا اور میں نے ساتھ ڈیٹ مینچن کر دیا تاکہ آنے والے دنوں میں جب اس کی سیڈنگ سٹارٹ ہوں تو مجھے پتا ہو کہ کتنے دنوں کے بعد اس کی جو سیڈنگ ہے وہ اس نے کتنا گروہ کیا تو ٹیگ لگانا بلکل نہ بھولیں ان کیس آف یہ کہ آپ نے سیڈنگ زیادہ گروہ کی ہیں تو آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ یہ والے سیڈز کس کے تھے اور یہ والے سیڈز کس کے تھے خوپس ہو کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی اندر میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا بہت کیاال رکھیں ملافیس